بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصد علی قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آؤ کام کریں مطلقہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے حصول برکت کے لئے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ ویرز آج جو میں سمال بزنس آئیڈیا لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ وہ ایسا سمال بزنس آئیڈیا ہے کہ جس کے اندر آپ بڑی ہی تھوڑی انویسمنٹ کر کے اچھے خاصے پیسے دن کے کما سکتے ہیں اچھی خاصی ارننگ تھوڑے سے پیسے انویس کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری اس کی مین خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس آئیڈیا ہے کہ جو پورا سال چلنے والا ہے مطلب کہ سردیوں میں بھی اس کا اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے اور اچھی خاصی ارننگ ہوتی ہے اسی طرح خصوصا سردیوں میں اس کا اچھا خاصا بزنس ہے اور اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے تو ویورز آئیے اس سمال بزنس آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں اس وہ جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے انڈوں کا کاروبار ویورز دیکھنے میں یا سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ انڈوں کے کاروبار میں ہمیں کیا بچت حاصل ہوگی اس میں انویسمنٹ کتنی ہوگی لیکن اس میں بچت کا ایک تصور نہیں پایا جاتا عام فہم لوگوں میں کہ یار اس کاروبار میں ہمیں کیا بچنا ہے لیکن ویورز آپ جب اس کی ساری فیزی بیلیٹی دیکھیں گے میں آج آپ کو فیزی بیلیٹی دوں گا کہ اگر آپ نے ایزا ہول سیلر کام کرنا ہے انڈوں کا تو اس کی کیا فیزی بیلیٹی ہے کتنی انویسمنٹ ہے اور کیا ارننگ ہے مہانہ اور دن کی اور اسی طرح اگر آپ نے ایزا سیل مین انڈوں کا کاروبار کرنا ہے تو اس کی کتنی انویسمنٹ ہے اور اس کی کتنی انڈنگ ہے دن کی اور مہینے کی اسی طرح اگر آپ ریٹیلر ہیں آپ کی آل ریڈی کریانہ سٹور ہے یا جنرل سٹور وغیرہ یا بیکری ہے تو آپ نے اگر انڈے پرچیز ظاہر ہے کہیں سے پرچیز کریں گے پھر یہ اپنی دکان یا بیکری کے اوپر لاکے سیل کریں گے تو آپ کو انڈے کہاں سے خریدنے چاہیے کس طریقے سے آپ انڈے خریدیں گے اور کہاں سے خریدیں گے تو پھر لاکے اگر آپ اپنی دکان یا بیکری کے اوپر سیل کریں گے تو آپ کو کس طریقے سے انڈے خرید کے لاکے بیچنے میں آپ کو زیادہ ارننگ حاصل ہوگی تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کی ساری فیدیبلیٹی انشاءاللہ طرح اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جس میرے چینل کا نام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا او کام کریں میرے چینل کا نام ہے تو اس کو بھی درست سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو چلتے ہیں فیدیبلیٹی کی طرف ایزا ہول سیلر اگر آپ نے ایزا ہول سیلر انڈو کا کروبار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے سب سے پہلے ویڈیو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہول سیل کا آپ نے کام کرنا ہے تو قدرے آپ کو انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ کرنے پڑتی ہے اس کے اندر ہول سیل کا اصول یہ ہے کہ اس میں سیل زیادہ کرنے ہوتی ہے بچت اس میں کم پائی جاتی ہے یعنی جب آپ مال سیل کریں گے تو آپ کوئنٹیٹی اس کی جو ہے فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کوئنٹیٹی آپ زیادہ سیل کریں بچت آپ کم رکھیں تو انہینڈ جب شام ہوتی ہے آپ اس کی ساری کیلکولیشن کرتے ہیں مال زیادہ بکا ہوتا ہے پروفٹ تھوڑے تھوڑے پروفٹ سے مال بکا ہوتا ہے لیکن وہ کرتے کرتے زیادہ مال بکنے کی وجہ سے اچھا خاصا پروفٹ جو ہے وہ شام کو ہماری جیب میں آ جاتا ہے تو ایدہ ہول سیلر اگر آپ اپنے اندوں کا کاروبار کرنا ہے تو پھر آپ کو پہلے دکان کرائے کی اوپر لینے پڑے گی یہ نہیں آپ کو کوئی پرمنٹ آپ کو اڈا بنانا پڑے گا اور اس کے لئے بہتر جو جگہ ہے وہ سبزی منڈی کے اردگرد وغیرہ جو کرینا سٹور بھی بنے میں ہوتے ہیں ہول سیل کا کام کرتے ہیں آپ وہاں پہ بھی دکان کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں کموں بیش آپ کو سبزی منڈی کے اردگرد اگر آپ کو دکان لینی پڑی تو پھر آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار روپیہ جو ہے وہ کراہ ادا کرنا پڑے گا اور لاک سے ڈیڑھ لاک روپیہ کم سے کم اس کا ایڈوانس ہوگا تو پہلی آپ کی ایزا ہول سیلر انویسمنٹ جو ہے وہ اچھی دکان آپ نے لے لینی ہے اچھے موقع کے اوپر آپ نے دکان لے لینی ہے اس کا آپ کو جو پہلی انویسمنٹ ہے وہ ایڈوانس وغیرہ دینا ہے یا دو چار ماہ کا آپ نے ایڈوانس کرایا دینا ہے تو پہلی انویسمنٹ وہ ہے دوسرا ہے اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے اردگیرد شہر کے اندر یا جس علاقے سے بھی آپ عبستہ ہیں آپ نے کوئی فارمز دیکھنے ہیں جنہوں نے مرہیاں رکھے نہیں ہیں اور وہ مرہیوں کے اندے نکلوا کے سیر کرتے ہیں ان تک آپ نے خود رسائی کرنی ہے چاہے وہ کسی سے پوچھ لیں یا آپ خود سرچ کرنے یا جیسے یہ منڈی وغیرہ میں گاڑیاں سپلائی کرنے آتی ہیں مال تو آپ ان سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کس فارم سے کس علاقے سے آپ جو ہے وہ انڈے لا کے یہاں سپلائی کر رہے ہیں تو اس طرح فارم کے پاس پہنچ جائیں گے فارم پہ جا کے آپ سارا اپنا انٹرڈکشن وغیرہ کروائیں گے بتائیں گے کہ میں اس جگہ کے اوپر کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں تو ایزا ہول سیلر میں نے چونکہ کام کرنا ہے تو آپ مجھے انڈوں کا کیا ریٹ لگائیں گے تو اس طرح ایزا ہول سیلر آپ کا ایک ریٹ تیہ ہو جائے گا جو مارکیٹ میں ریٹیل پرائس چل رہی ہے اس کے مطابق ہول سیلر کا ایک ریٹ تیہ ہو جائے گا آپ کا اور فارم والوں کے درمیان میں تو وہ آپ سے ایک ریٹ تیہ ہونے کے بعد آپ اس کو پہلا آرڈر جو ہے وہ دیں گے آپ ظاہر ہے جب آپ شروع میں آرڈر دیں گے تو آپ کو پوری وہ کہے گا کہ پیمنٹ جو ہے مجھے آپ پوری ادا کریں تو جب آپ دو چار دفعہ اس سے مال لے لیں گے ایک رننگ بن جائے گی تو پھر ادھار سسٹم بھی شروع ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر کام میں ہر کاروبار میں آج کل ادھار چل رہا ہے اس کے بغیر گدارہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں ایک ایک گاڑی اس سے منگوا رہے ہیں یا ایک لوڈر نقشہ منگوا رہے ہیں جتنا مال منگوا رہے ہیں جتنی نیمانڈ ہے تو شروع میں آپ کو نیٹ پیمٹ اس کو ادا کرنی پڑے گی آہستہ آہستہ آٹھ دس دفعہ جب اس کو بھی پتا لگ جائے گا کہ یہ باقی پرمنٹ دکان دار ہے اور آپ کی اچھی سیل ہے اور آپ اسے مال جو ہے وہ بقاعدہ منگوا رہے ہیں تو آپ سے ادھار بھی چلا لے گا پھر آپ بے شک جو ہے اپنی انویسمنٹ جو انڈوں کے اوپر آپ نے کی ہے گاڑی کے اوپر رکشے کے اوپر جو لوڈر آپ نے بھروا کے منگوایا یا گاڑی بھروا کے منگوایا تو آپ انویسمنٹ بیچ میں سے نکال بھی سکتے ہیں اس میں پروفٹ کی ریشو کیا ہے پروفٹ کی ریشو یہ ہے کہ سپوز آج کل جو ہے انڈوں کا ریٹ چل رہا ہے ایک سو اسی روپے درجن کے حساب سے انڈا سیل ہو رہا ہے ریٹیل کے اوپر ہول سیلر کو ایک پیٹی کی صورت میں یعنی یہ ملتا ہے انڈا فارم سے ایک پیٹی جو ہوتی ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پیٹی کے اندر کریٹ ہوتے ہیں بارہ اور ہر کریٹ کے اندر انڈے ہوتے ہیں تیس اس طرح کل ملا کے پوری پیٹی کے اندر تین سو ساٹھ انڈے بنتے ہیں اور یہ ایک پیٹی کی شکل اختیار کرتا ہے تو آپ کو فارم سے جو ہے وہ پہنچ ملتی ہے انڈوں کی ایک پیٹی کی جس پیٹی کے اندر تین سو ساٹھ انڈے ہیں بارہ کریٹ ہیں اور ہر کریٹ کے اندر تیس انڈے ہیں وہ پیٹی آپ کو ملتی ہے چوالیس سو روپے میں یعنی چوتالیس سو روپے میں چوالیس سو روپے میں فورٹی فور ہنڈرڈ میں آپ کو ایک انڈوں کی پیٹی ملتی ہے اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پہنچ جو ملی انڈوں کی وہ آپ کو کتنے کا پر انڈا پڑا ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ چوالیس سو روپے تقسیم تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ انڈوں کی چکے پیٹی ہے تو آپ کو یہ انڈا تقریباً بارہ روپے بائیس پیسے میں آپ کی دکان کے اوپر یہ انڈا پہنچ چکا ہے جو ریٹیل پرائس جس کی پندرہ روپے ہے بارہ روپے بائیس پیسے میں آپ کو انڈا پہنچ گیا ہے ابھی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو اس کے سیل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ کو مختصر اس کی فیڈی بیلیٹی یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے دن کی دو سو پیٹی سیل کی ہے تو آپ کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ بیس ہزار روپے پروفٹ ہونے لگا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ چوالیس سو روپے میں جو آپ کو پیٹی مل رہی ہے اس کی جو آپ نے سیل مین جو آپ سے مال اٹھا کے لے کے جائیں گے اور آگے ریٹیلر وغیرہ کو محلوں میں چوکوں میں جو دکانیں ہیں ان کو وہ سیل کریں گے یعنی سیل مین آپ سے وہ جو پرچیز کرے گا زیادہ در آپ کا ہول سیل جب آپ کریں گے تو زیادہ در آپ کا مال جو ہے وہ بکے کا یہ سیل مین وغیرہ آپ سے لے کر جائیں گے دکاندار بہت کام آتے ہیں منڈی میں اس طرح انڈے وغیرہ خریدنے کے لئے تو وہ سیل مین کو آپ نے فی پیٹی جو دینی ہے جو چوالیس سو روپے کی آپ کو اپنی دکان پر پہنچ ملی ہے وہ آپ نے اس کو صرف اور صرف پنتالیس سو روپے میں اس کو آپ نے پیٹی دے دینی ہے تو آپ کو فی پیٹی سو روپے بچ جائے گا اور اگر آپ دو سو پیٹیاں دن کی سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیس ہزار روپے آپ دین کا کم آ سکتے ہیں سپوز گرمیوں کا موسم ہے انڈے درہ کم اس کی خپت ہوتی ہے تو آپ اگر سو پیٹی بھی دن میں سیل کر دیتے ہیں سیل مین کو بیٹھے بٹھائے آپ سیل کر رہے ہیں پیسے پکڑنے ہیں وہ مال لے کے جا رہا ہے تو وہ آپ جو ہے اگر سو پیٹیاں بھی سیل کرتے ہیں تو آپ کو دس ہزار روپے ایک دن کی ارننگ بیٹھے بٹھائے حاصل ہو سکتی ہے اور بڑی ہی زبردست ارننگ ہے آپ یہ دیکھنے کے ایزا ہول سیلر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کس قدر جو ہے اس کی اندر اچھی ارننگ جو ہے آپ کو مل رہی ہے سو پیٹی کے ساتھ دس ہزار روپے دو سو پیٹی کے ساتھ بیس ہزار روپے اور یہ ایک تقریباً فکس ہے یہ جو ماحول ہے مڈیوں کا کہ فارم سے ہول سیلر کے پاس آتا ہے ہول سیلر آگے سو روپے پیٹی کے ساتھ رکھ کے تو آگے سیل مین کو وہ سیل کر دیتا ہے اچھا اب تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ دو سو پیٹی کے ساتھ بیس ہزار روپے اکمال لیا ایزا ہول سیلر اور آپ نے دس ہزار روپے اکمال لیا ایزا ہول سیلر سو پیٹی سیل کر کے تو ہول سیل میں اس قدر پروفٹ ہے اچھا دوسری نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو تھوڑا سا مختصر مزید کرتا ہوں دوسری نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایزا سیل مین انڈے سیل کرنے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی کیا فیدیبیلٹی ہے اس کی فیدیبیلٹی پیارے بھائی بڑی ہی مختصر ہے یعنی مختصر ترین کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ اگر پینتالیس ہزار روپے انیویسٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے پینتالیس ہزار روپے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پینتالیس ہزار روپے کی آپ کو ہول سیل سے جو ہے سیل مین کو پینتالیس ہزار روپے کی پیٹی ملے گی ہول سیلر سے تو پینتالیس ہزار روپے کی آپ کو پیٹی مل رہی ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اچھی طریقے سے یہ بات دین نشین ہو جائے ایک پیٹی جس کے اندر بارہ کریٹ ہوتے ہیں اور ہر کریٹ کے اندر تیس ہنڈے ہوتے ہیں پوری پیٹی کے اندر کی پیٹی ملی ایزا سیل میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پینتالیس روپے کی اگر آپ کو پیٹی ملتی ہے تو فی کریٹ آپ کو ملتا ہے تین سو پچھتر روپے میں آپ کو ایک کریٹ ملتا ہے تیس ہنڈوں والا تین سو پچھتر روپے کا آپ کو ایک کریٹ پڑے گا اب سپوس آپ نے ایک پیٹی لی اور آپ چل پڑے کسی محلے میں ریٹیلرز حضرات کے پاس آپ جاتے ہیں آپ اس کو سیل کرتے ہیں وہ انڈے آپ سے خریدتا ہے تو آپ کم سے کم کم سے کم بھی جو آپ کا مارجن ہونے ہیں نا ویورز آپ بے شک چیک کر لیجئے گا تسلی کر لیجئے گا میں نے تسلی کی ہے کم سے کم مارجن کے اوپر یعنی ایک کریٹ پچیس روپے جو ہے وہ سیل مین جو ہے وہ کمار ہے جس نے ہول سیلر سے تین سو پچھتر روپے میں ایک کریٹ خریدا ہے وہ چار سو روپے کا آگے جا کے سیل کر رہا ہے ریٹیلر کو اب دیکھیں کہ پچیس روپے آپ ایزا سیل مین کم آ سکتے ہیں فی کریٹ اور اسی طرح اگر آپ پوری پیٹی سیل کرتے ہیں جو آپ نے پینتالیس سو روپے میں پیٹی خریدی ہے سو روپے ہول سیلر نے بھی کم آیا ہے اور پینتالیس روپے کی آپ کو پیٹی ملی ہے اگر آپ کی وہ والی جو پیٹی ہم آگے جا کے ریٹیلر کو سیل کر رہے ہیں تو آپ کو وہ پیٹی ہم سیل کرتے ہیں اٹھالیس سو روپے کی ایزا سیل مین تو تین سو روپیہ ایک پیٹی میں سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہے ایک پیٹی جو بارہ کریٹوں مالی ہوتی ہے ایک پیٹی سیل کریں گے پچیس روپے منافع رکھیں گے فی کریٹ تو آپ کو ایک پیٹی میں سے تین سو روپیہ بچے گا اب یہ تین سو روپیہ بچے گا ایک پیٹی میں سے اور ایزا سیلمن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ دس پیٹیاں سیل کرتے ہیں تو دس پیٹیوں کو دس کو آپ تین سو سے ضرب دے تو آپ یہ دیکھیں کہ دس پیٹیاں آپ سیل کریں گے تو آپ کو تین ہزار روپے کی ارننگ حاصل ہو جائے گی تو بڑی ہی ریزنیبل ارننگ ہے اور انویسٹمنٹ کا حساب اسی طریقے سے شروع میں آپ نے اپنے ہول سیلر سے اسلام دوہ بنا لینی ہے اس سے دو چار دفعہ مال خریدنا ہے نکد کے اوپر پنتالیس ہزار روپے کی آپ کی پیٹیاں بنیں گی دس اور اس کے بعد آہستہ 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 دس دفعہ جب آپ مال خریدنا شروع کریں گے اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ واقعی کام کرنے والا ہے اور اس کا اچھا کام ہے اور اس کی اچھی سیل ہے تو وہ بھی آپ کو ادار مال اٹھوانا شروع کر دے گا حتیٰ کہ دس دس پیٹیاں آپ کو وہ ادار دے دے گا بغیر پیسے لیے اور آپ نے سیل کر کے اس کو پیسے لوٹانے ہیں اگلی دن کا نیا مال لے لینا ہے اور اس کاروبار کی ایک بڑی ہی مین خصوصیت بیورف یہ ہے کہ جب سیل میں لے کے آتا ہے ریٹیلر کے پاس سنڈے سیل کرنے کے لیے تو یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو بالکل نکت کے اوپر چلتا ہے یعنی یہ واحد ایسا کاروبار ہے جس کے اندر نکت اس کی پیمٹ ہوتی ہے آپ نے ایک کریٹ سیل کیا چار سو روپے کا پچیس روپے منفر رکھے آپ کو فوراں چار سو روپے وہ دے دے گا اسی طرح اگر آپ نے دو کریٹ سیل کیے چار کریٹ سیل کیے تو آپ کو نکت پیسے ملیں گے اور ہر کریٹ میں سے آپ کو پچیس روپے آپ جو ہے وہ کما رہے ہیں اگر آپ پوری ایک پیٹی سیل کرتے ہیں تو آپ کو تین سو روپے بچے گا اچھا اس میں آپ کو کمانے کا مزید بھی اچھا موقع اس طرح مل سکتا ہے کہ سپوس آپ کسی ایسے دنگاندار کے پاس جاتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری پیٹی نہیں شاہیے بھائی مجھے تو آپ میری جو روٹین میں میرے دو کریٹ میرے سیل ہوتے ہیں دو پیٹی ہیں نہیں دو کریٹ سیل ہوتے ہیں یعنی کہ ساٹھ ہنڈا دن میں میں تقریبا سیل کرتا ہوں تو اس کو آپ جو ہے یعنی بلیک میلنگ نہیں ہے آپ نے ایک ریٹ اس کو دینا ہے والسین میں بھائی یہ ریٹ ہے آپ پوری پیٹی لیتے ہیں تو آپ کو چار سو روپے کا فیک ریٹ لگ جائے گا اور چونکہ آپ دو کریٹ لے رہے ہیں میری پیٹی جو ہے اس میں سے نکال کے آپ کو الگ کر کے دو کریٹ میں نے آپ کو دینے تو پھر پیارے بھائی آپ اس کو چار سو بیس روپے چار سو دس روپے تک بھی سیل کر سکتے ہیں اپنے کریٹ کو تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں نا تو ایک پیٹی آپ یعنی دو کریٹ ایک دکاندار کو دیئے دو کریٹ ایک دکاندار کو دیئے اسی طرح پائیں دکانداروں کو آپ نے دس کریٹ دیئے چھ دکانداروں کو آپ نے بارہ کریٹ دیئے آپ کی ایک پیٹی سیل ہو گئی اور اگر آپ چار سو دس دس کے حساب سے بھی اگر آپ سیل کریں نا تو چار سو دس روپے کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ پچیس پینٹیس روپے پینٹیس درب بارہ تو اس طرح ایک پیٹی میں سے آپ کو چار سو بیس روپے بچیں گے جہاں آپ کو پوری پیٹی سیل کر کے تینس روپے بچ رہے تھے دو دو کریٹ کر کے آپ نے سیل کیے تو آپ کو چار سو بیس روپے ایک پیٹی میں سے بچ گئے سو روپے آل سیلر کا اور آگے سیل مین کے چار سو بیس روپے بن گئے اس طریقے سے پوری پیٹی سیل کرتے ہیں تین سو روپے بچ جائیں گے دو دو کر کے کریٹ سیل کرتے ہیں چار سو دس روپے کا چار سو بیس روپے کا آپ کا سیل ہو رہا ہے پوری پیٹی سیل کرنے پہ آپ کو چار سو روپے کا کریٹ جو ہے وہ سیل کرنا پڑے گا تو ایدہ ریٹیلر آپ بڑے ہی اچھے پیسے کما سکتے ہیں دیکھیں یہ کوئی بھی کاروبار ہے تو اس میں جو میڈل مین ہیں اس کا بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے اور عام روٹین میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میڈل مین ہیں وہ سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے چونکہ ایک تو اس کی انویسمنٹ کا ایک وہ رول چل جاتا ہے یعنی بغیر انویسمنٹ کی وہ کاروبار کر رہا ہے مال اٹھا رہا ہے بیچتا ہے پیسے واپس اس کو ہول سیلر کو دیتا ہے پھر یہاں مال اٹھا لیتا ہے تو اس کی ایک چیند چل جاتی ہے تو سب سے زیادہ پروفٹ اس کو ہے اچھا اب یہ ہو گیا ریٹیلر کی ابھی ریٹیلر کی آپ کو فیضیبلیٹی بتاتا ہوں ہول سیل کی آپ کو بتا دی ہول سیل میں کام کرنا ہے تو کتنی بچت ہے اگر آپ نے ایزا سیل میں انڈوں کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو کتنی بچت ہے اور میں نے ویسے یہ ریڈلٹ نکالیا کہ ایزا سیل میں اگر کام کیا جائے تو سب سے زیادہ ارننگ حاصل کی جا سکتی ہے اور چونکہ گرمیوں میں اس کی کھپس درہ کم ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو میری کل ایک ہول سیلر سے ملاقات تھی اس نے مجھے تفصیل بتائی ہے کہ بھائی ایک ایک دن میں ایک ایک جو سیل مین ہے وہ بیس بیس پیٹیاں بھی سیل کرتا ہے بیس پیٹیوں کا مطلب پتہ کیا ہے آپ نے پچیس روپے بھی اگر مارجن رکھا ہے نا ایک کریٹ میں تو بیس پیٹیوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے دن میں چھزار روپے کمایا ہے ایک ہزار روپے آپ پیٹرول کا موٹسائل کی مینٹیننس کا یا کھانے پینے کا خرچہ بھی لگا لے تو پانچ ہزار روپے کی آپ کی دیاری ہے بڑے بڑے اچھے کاروبار کاروباروں والے جو ہے نا پانچ ہزار روپے کی ان کی آج کل دیاری نہیں لگ ری اور یہ کھانے پینے کا جو کاروبار ہے یہ کھانے پینے سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان میں کمائی کمائی ہے یہ کبھی کام رکنے والا ہی نہیں ہے بیکریوں کا کام نہیں رکتا انہوں کے بغیر ان کا کام رک جاتا ہے اگر انہیں ان کو سپلائی نہ ہو تو تو بیکرییں چل رہی ہیں اسی طرح انہوں کی سیل بھی چل رہی ہے برگر وغیرہ اس طرح شہار میں وغیرہ تو یہ بڑے بڑے اچھے آپ کو نئے نئے موقعیں ملیں گے جب کوئی بندہ کام کرتے تو نئے نہیں اس کے ذہن میں خود ہی سکیمیں آتی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور اس میں ایک بڑی یہ بات ہے ایسا سیل میں آپ کو ایک ایم پوائنٹ بتاؤں کہ جیسے جیسے ایپ شیئر سے دور ہوتے جاتے ہیں مطلب منڈی میں ہی دکان ہے آل سیلر کی آپ دو کلومیٹر کی رینج میں جا کے سیل کرتے ہیں تو آپ کو منافع درہ کم رکھنا پڑے گا آپ چار کلومیٹر کی رینج میں جا کے انڈا سیل کرتے ہیں کسی دکان کے اوپر کریٹ سیل کرتے ہیں کسی ریٹیلر کو تو آپ کا منافع مزید بڑھ جائے گا یعنی آپ اسی طرح پچیس پیسے پچاس پیسے اسی طرح پچھتر پیسے اسی طرح ایک روپے آپ انڈا بڑھا سکتے ہیں ریٹ جیسے جیسے آپ منڈی سے یا ہول سیلر سے دور جا کے انڈا سیل کرتے ہیں تو بڑی ہی ریزنیبل اس کے اندر کمائی ہے اچھا ایدہ ریٹیلر ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا کریانہ سٹور ہے جنرل سٹور ہے یعنی جہاں پہ آپ کا ایسا کوئی کاروبار ہے جہاں آپ انڈے سیل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جا کے ہول سیلر والے سے رابطہ کریں گے تو آپ کو ایک اچھا ریٹ مل جائے گا بجائے اس کے کہ آپ یہ سستی کا شکار ہو جائیں کہ آپ جو ہے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ آپ کو انڈے دستحاب ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کی مجبوری بن جاتی ہے اگر آپ واحد ایک ایسے بندے ہیں جو اپنی دکان یا بیکری وغیرہ یہ چلا رہے ہیں تو پھر آپ کا نکلنا مشکل ہے آپ کی مجبوری ہے کہ سیل مین سے ہی خریدیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی بندہ ہے ریپلیس کر کے تو آپ جا کے بندہ بھیج دیں یا خود جا کے آل سیلر سے لیں گے تو پھر آپ جب پندرہ روپے کا انڈا سیل کریں گے تو آپ کو زیادہ بچت ہوگی یعنی جہاں آپ ایک روپے کما رہے ہیں وہاں ڈیڑھ روپے یا دو روپے بھی کما سکتے ہیں لیکن میری آل سیلر سے بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ کہ جو دکاندار بھی ہمارے پاس خود آ کے لیتا ہے نا انڈا تو ہم اس کو بھی اتنی ریایت نہیں کرتے جتنی ہم سیل مین کو کرتے ہیں جو کہ سیل مین ہی کٹھا مال لے کر جاتا ہے اور شام کو ہمیں اس کی پیمر دے دیتا ہے پوری جتنا بھی ہم نے اس کو مال دیا ہوتا ہے اور اس کی خپس بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہذا ہم ہمارے پاس ایک دکاندار آ جائے اگر مال لینے کے لیے چاہیے ایک پیٹی لینی ہے تو ہم نے جو سیل مین کو جس ریٹ کے اوپر ہم نے جو ریٹ لگانا ہے وہ ہم نے ریٹ جو ہے عام ریٹیلر کو یا عام دکاندار کو نہیں لگانا کم سے کم ایک سو روپے کا فرق رکھ کے ہم جو ہے ریایت کر کے سیل مین کو ہم پیٹی سیل کرتے ہیں تو اس طرقے سے ویوز ایک بڑا ہی زبردست کاروبار ہے بارہ مہینے چلنے والا کاروبار ہے اور بڑی اچھی کپت ہے اور ابھی تو سردیوں کا سیزن آ رہا ہے اس میں ابلے ہوئے انڈے اسی طرح مزید جو ہے یہ شوارمے وغیرہ برگر وغیرہ ان کی سیل بڑھ جاتی ہے اور موسلی جو ہے لوگ ناشتے میں سردیوں میں جو ہے وہ انڈے کا کافی استعمال کرتے ہیں انڈوں کی سیل کافی بڑھ جاتی ہے یعنی 50% سے اباب اس کی سیل جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے سردیوں میں تو میں نے کہا سردیوں کی آمد آمد ہے تو کیوں نہ میں ایک ایسے کام کا جو ہے وہ آئیڈیا میں اپنے ویورز کے سامنے رکھوں امید ہے آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا بڑا ہی ریزنیبل کام ہے بڑی ہی اچھی آننگ ہے بڑی ہی کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ نچوڑ پوری ویڈیو کا یہ ہے کہ آپ پچاس ہزار روپے انویسٹ کر کے دن کا کم سے کم جو ہے وہ تین ہزار سے پین تیس سو روپے ان کر سکتے ہیں ویورز امید ہے آپ کو میری ویڈیو میرے یہ کام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو میرا عبیدنس آئیڈیا اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے آپ کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارق نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ